نمشکار مطروں میں ڈاکٹر آلوک شانٹی آخیل بھارتی عدکار سنگٹھن کی طرف سے آج کارگل دیوس کی اکیسویں ورس گانٹ پر آپ کے ساتھ ہوں ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ وشو کی پراشین سبھتاؤں میں سے ایک روم کی سبھتا بھی ہے آپ سبھی کو پتا ہوگی اور روم اور اسپالٹا نام کے دو دیشوں کے بیچ ہمیشہ سے بہت ہی سترطہ رہی ہے جیسا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے ورطمان میں بھارت اور چین کے بیچ میں ہے اور اس سترطہ کے چلتے روم اسپالٹا پر اسپالٹا روم پر آکمل کیا کرتا تھا ایک بار کی بات ہے کہ روم کے لوگوں نے رات جنہ سینہ نے سوچا کہ اگر اسپالٹا پر رات پر آکمل کر دیا جائے تو اسے آسانی سے جیتا جا سکتا ہے پلان بن گیا یوجنا تیار ہو گئی اور روم نے اسپالٹا پر آکمل کر دیا لیکن اسپالٹا تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک ندی پڑھتی تھی جس کا نام تھا ٹائبر ندی کے مادیم سے ایک سکرے پھل سے ہو کر گزر کر ہی اسپالٹا کے اندر پہنچا جا سکتا تھا جس سمیں اسپالٹا پر آکمل کرنے کے لیے روم واسی بڑھ رہتے گھنی اندھیری رات تھی اور ایک سینک یا دیکھ رہا تھا کہ دور سے سینکوں کے آنے کی آواز ہو رہی ہے یا دیکھ کر وہ چنتیت ہو گیا کیونکہ یدی اس نے کچھ اپائے نہیں کیا تو تھوڑی دیر میں ہی لوگ اسپالٹا پر آکمل کرپے قبضہ کر لیں گے اس نے سوچا یدی لوگ گہری نیند میں سو رہے ہیں اور اس نے شہر کا گھنٹا بجایا تو جب تک لوگ جاگیں گے سمجھیں گے کہ کیا ہوا ہے تب تک اسپالٹا پر قبضہ ہو جائے گا ایسی استطیق میں ویر ہوریسس نام کے اس سینک نے ترنت ہی یہاں نرنے لیا وہ اپنے دو اور ساتھیوں کے ساتھ شہر میں باہر کی طرف بھاگا اور اس سکرے پل پر پہنچا جس سے ہو کر ایک بار میں صرف ایک ہی ویکتی پار جا سکتا تھا وہاں ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جب روم کے سینک اس ندی کے کنارے آئے اور انہوں نے اس پل کے مادھیم سے شہر میں پرویس کرنے کی کوشش کی تو جو بھی ایک ویکتی آتا تھا وہاں ویر ہوریسسس سے مقابلہ کرتا تھا اور ویر ہوریسسس اس کو مار ڈالتا تھا یدھ چلتا رہا دونوں ساتھی بھی مار دیئے گئے لیکن ویر ہوریسسس بھی گھائل ہونے کے بعد بھی یدھ کرتا رہا اور تب تک یدھ کرتا رہا جب تک دوسرے دن کا سورج نہیں نکل آیا اور جیسے ہی دوسرے دن کا سورج ہوگا اسپالٹا کے لوگ جا گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ترش بدلا ہوا ہے ویر ہوریسس لڑتے لڑتے تھک چکا تھا اور جیسے ہی اس نے جانا کہ اب اس کے دیش کے لوگ جاگ گئے ہیں سینہ سمجھ چکی ہے وہاں ہتاش ہو گیا وہاں گھائل تھا ہی اور جب لوگ وہاں پہنچے تو اس نے اپنا دم توڑ دیا کہنے کی بات یہا ہے صرف اس گھٹنا کو بتانے میں کہ صرف ایک ویکتی نے اپنا دیش بچا لیا تھا اور اس ایک ویکتی نے اپنا دیش صرف اس لئے بچایا تھا کیونکہ اس نے یکتی تھی اس نے ویچار کیا تھا اس میں تتکال ترک کی چھمتا تھی آج یہی جرورت اس دیش کو ہے اس دیش میں ترک کے آدھار پر تتکال لڑنے لینا ہے ٹائبر ندی کی طرح سینک کو یہاں ویچار کرنا ہے یہ کیسے وہ تتکال دشمن کو روک کر اپنے دیش کو بچا سکتا ہے یدی ہم ایسا کر چکے تو واسطوں میں کارگل کا ایکیسویں ورس گانٹ منانا اوچیت ہے ہر سینک کے من میں اپنی پوری سینہ کا آستیت ہونا چاہے پوری سینہ کی سنکلپنا ہونی چاہیے اور ہر سینک اپنے آپ میں پونڈ سینہ ہونی چاہیے تب ہی بھارت کو بچایا جا سکتا بھارت کی سیماوں کو سرکچت رکھا جا سکتا ہے بار بار پاکستان کے آکرمن کو سمول نسٹ کیا جا سکتا ہے چائنا کو موتوڑ جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے آوشکتا ہے کہ ہر ناغریک ہر سینک ویر ہو رسز بنے اور اس کا بات کو کہنے میں کوئی بھی آشچر نہیں ہے کہ ہر ناغریک کے اندر چھپا ہوا ایک سینک ہے جو کالانتر میں سینک بنتا ہے یا اس کو الٹا کہیں کہ ہر سینک کی پوری ووستہ ہی ایک ناغریک ہوتی ہے اس لئے ہر ناغریک کیا سمجھ لے کہ وہاں دیش کا سینک بھی ہے اور اس سے ویر ہو رسز کی طرح دیش بچانا ہے تو یا روز روز دیش کے سنکٹ والی بات ہی نہ رہ جائے اور سچے عرثوں میں ہم کارگل میں شہید ہوئے سینکوں کو سردھانجلی دے پائیں گے اور دوبارہ کارگل جیسی گھٹنا نہ ہو اس کے لئے ایک بہت سکار آتما بنا پائیں گے لیکن ضرورت ہے ہمیں ویر ہو رسز ہونے کی کیا آپ واسطوں میں کارگل کی اکیسویں ورس گانٹ بناتے سمجھ ویر ہو رسز بننے کی طرح بڑھ رہے ہیں یاد یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے آگے تک بڑھائیے تاکہ دیش کے ہر ناغرک میں ویر ہو رسز پیدا ہو سکے جائے ہند جائے بھارت